دیکھیں نادیا یہ تو اب جستہ حالات ہیں بڑے ایک واضح طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ عمران خان کو ملٹری جو کوٹ ہے اس کے ٹرائل کی تیاریاں ہیں جنرل فیض کا پکڑ جانا اس نیٹورک ان کا جو سو کال نیٹورک ہے اس کو اوپر کریک ڈاؤن ہونا یہ گرفتاری عمل میں آنا آج یہ بھی اجازت سب بتا رہے ہیں اڈیالہ سے مزید لوگوں کی ارسٹ ہونا یہ سارا معاملہ اسی چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ پورا کیس تیار کیا جا رہا ہے جنرل فیض کے خلاف تو ایک کرپشن کا کیس تو حیثو ہے لیکن دوسرا جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس کے مطابق جو کیس بنے گا وہ نو مئی کے حوالے سے ہوگا اور نسر جعوید صاحب جو کہ بڑے باخبر صحافی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کل انہوں نے کہا ہے کہ دس سے پندرہ دن میں عمران خان کو فوجی تحویل میں لے لیا جائے گا اور یہ معاملہ جو ہے نادیا یہ اس قدر سنگین معاملہ ہے کیونکہ اس میں ایک تو مسئلہ یہ بنے گا کہ ملیٹری ٹرائلز جو ہوتے ہیں اس کے اوپر تو بڑی بحث جاری ہے سپریم کورٹ نے بھی اپنا فیصلہ دینا ہے لیکن یہاں پر یہ ٹرائلز اوپن اور پبلک ٹرائلز نہیں ہوتے یہ سیکرسی میں ہوتے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو تو مانے گی نہیں لیکن جو فیصلہ لگ رہا ہے ملیٹری ہائی کمانڈ کا اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری تیاری جو ہے یہ عمران خان کال عمران خان صاحب نے خود اس کو بھام بھی لیا اسی لئے انہوں نے کہا کہ فیض کا گرفتاری جو ہے وہ ڈراما ہے اور وہ ڈراما رچایا گیا مجھے ہانسنے کے لیے اور میرا ملیٹری ٹرائل کرنے کے لیے کیونکہ باقی کیسز میں تو وہ کابو نہیں آرہے اسٹیابیشمنٹ کے ایک بیل کے بعد دوسری بیل ہو جاتی آج بھی بھشرا بی بی کو جو ہے نو مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں سے اگزونریٹ کر دیا گیا ان کو زمانتیں بھی مل گئی ہیں میس قسم کی سارے پرچوں میں تو اب یہ معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے اور یقیناً اب یہ جسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک ہیڈ آن کولیزن بنتا جا رہا ہے عمران خان بامقابلہ فوج وہ اپسٹیج آ گئی ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون ان سے جب آپ آن ریکارڈ بھی بات کریں اور آف در ریکارڈ بھی بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہونا تو وہی ہے اور ہونا بھی ملٹری کورٹ میں چاہیے کیونکہ نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ تمام تر فوجی تنصیبات کی اوپر ہوا تو اس لیے یہ ان کا حق بنتا ہے نمبر ون نمبر ٹو چلے یہ معاملہ جیسے کہ سب بھاپ رہے ہیں جو ڈیویلپنٹس نظر آ رہی ہیں کہ معاملہ وہیں تک جا رہا ہے what is going to happen at home i mean to say کہ جو آپ کے تحریک انصاف کے supporters ہیں اور جس قسم کے supporters ہیں جو ان کا reaction ہے ایک massive support ہے اس پارٹی کی اور عمران خان کی اس کو کیا پھر ہوگا اور حکومت کے لیے یہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا because ظاہر ہے آپ کو ایک political استحقام چاہیے اس معاشی استحقام کے لیے جی بالکل آپ نے صحیح کہا یہ جو معاملات ہیں ان سے کوئی سیاسی استحقام تو آنے والا نہیں ہے لیکن دیکھیں جو موجودہ government ہے اس کی حکمت عملی یہی رہی ہے کہ انہوں نے سیاست کو اور یہ جو عمران خان کا معاملہ ہے انہوں نے outsource کر دیا establishment کو ان کی جو وہ informally وہ بات کرتے نا وہ کہتے ہیں جی آپ کا مسئلہ ہے آپ جانے آپ handle کریں اس کو اچھا وہ دوری سائیڈ کہتی ہے کہ آپ لوگ بھی کچھ کریں آپ کیوں نہیں کچھ کرتے کوئی آپ بیانیاں نہیں بناتے کوئی آپ لوگ جو ہے courts ہیں آپ کے قابو آ رہی ہیں آپ کی prosecution week ہے تو اس وقت یہ بھی ایک کھچا تانی تھوڑی چل رہی ہے اور یہ جو ultimately یہی ہوگا نادیا اس کی reaction بالکل آئے گا strong reaction آئے گا لیکن آپ دیکھیں گے جو تیاریاں کی جاری ہیں fire wall لگانے کی x کو بند کرنے کی internet کو slow down کرنے کی ایک بہت بڑا reason ان کا یہ بھی ہے کہ یہ جو آنے والے plans ہیں اس کی اوپر جو reaction آئے گا اس کو قصہ سے دبایا جائے اور manage کیا جائے تو ابھی تو وہ short term میں تو manage کر لیں گے لیکن جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آگے بڑھ کر کوئی نہ کوئی باتچیت اور سمجھوتا ہونا پڑے گا جب ہی یہ معاملہ settle ہوگا جی اچھا اب یہ جو باتچیت کا معاملہ کا ذکر کر رہے ہیں اجاز اور میں یہ سمجھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی تو ایک اور آپ نے دیکھا کہہ social media پہ اور کئی youtubers جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں بس deal ہونے کو ہے عمران خان صاحب کو باہر جانے کی اجازت ملنے کو ہے وقت آنے کو ہے کچھ بالکل اس کے برعکس لکھتے ہیں اور وہ elimination کی بات کرتے ہیں تو اس سب کے بیچ میں جیسے ابھی رضا کہہ رہے ہیں کہ نہیں باتچیت کا معاملہ تو ہوگا ultimately it has to come down to that. آپ سمجھتے ہیں وہاں تک عمران خان تیار ہوں گے کیونکہ ابھی جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں courts میں جس طرح وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں اس میں نرم نرمہت تو نہیں ہے وہ لچک شروع میں آئی تھی جب انہوں مذاقرات کی پیشکش کی تھی اس کے بعد سے واپس انہوں نے ایک اپنا hard hitting جو stand سے وہ دوبارہ سے اپنا لیا تھا. نادیا جہاں تک یہ جو آپ youtubers کا تسکہ کر رہی تھی میں 1977 میں جب بھوٹو صاحب پکڑے گئے تو میں شاید ساتویں آٹویں میں تھا اور اخبارات گوھر سے پڑھتا تھا اس کے بعد بھوٹو صاحب کو جب فاسی ہوئی تبھی تو وہ in between جو time تھا پانچ جولائی سے لے کر چار اپریل کے درمیان جت تک بھوٹو صاحب کو فاسی بھی گئی. وہ اس وقت people's party کو لوگ کی best concerns میں یہی کہہ کرتے تھے کہ بھوٹو صاحب باہر آ رہے ہیں ایک مطلبہ بھوٹو صاحب باہر آ بھی گئے تھے اور وہ عمران خان بھی ایک مطلبہ تو باہر آ چکے ہیں تو وہ وہ تو بالنس ہو گیا اس کی کوئی وہ صرف پریٹیکلی لوگوں کو موٹی ویٹ رکھنے کے لیے پریٹیکلی چارج رکھنے کے لیے ہوتا ہے یا پریٹیکل پارٹی کرتی ہے لیکن میں آپ کو ایک اس سے پہلے کہہ تھا اس پر بات چیز پر آئے میں آپ کو یاد دن آنا چاہتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو جب پی ڈی ایم حکومت بنی تھی اس کے کچھ اٹھ سا بات ہے سنٹر اور سمال اسلام آباد میں ایک چھاپا پڑا تھا پانچ وی اور چھٹے فلور پر اور اس سکت ایک انٹریریس نیٹ ورک کی بات آئی یہ جو نیٹ ورک ہے میری اطلاع کے مطابق جو اب ریویل ہو رہا ہے اور رودانہ خانک کی بریات پا خبریں آ رہی ہیں یہ اگزیکٹلی وہی نیٹ ورک ہے اس سکت بھی جو دا ون آف تی ٹو بگیڈیرز جو ہیں جن کے نام آئے ہیں فیض کے ساتھ ان میں سے ایک اس کو چلاتے تھے اور پھر اس کے کچھ دن کے بعد آہ جو سنٹر اور سمال کے مالک ہیں پرمیر الیاس ان کی وضائیت عظمہ بھی ختم ہوئی تھی اور وہ ان کو سنٹر اور سمال کے آہ جو ان کے والد ہے انہوں نے بھی دھکے بار کے اپنے اس پروجیک سے نکال دیا تو آہ ایک تو یہ لنک ہے یہ پرانا آہ چیز تھی جس کی اوپر آہ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی دوسری اطلاع میں آپ کو یہ بھی دے دوں آہ اور یہ میری اطلاع بھی آہ کہ جب تک عمران خان کا مقدمہ شروع ہوگا آہ یہ میری بھی تلاع ہے کہ اگلے پنزاد سے بیس دن میں آہ عمران خان کو ادھر شیفٹ کر دیں گے آہ اس وقت تک کہ جنرل فیض حمید کا کوٹ پارشل کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہوتے تھا ہوگا آہ ٹاپ سٹی میں اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ کل رضا نے پریغام بھی کیا آہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی زیادہ سخت انظامات ہیں لیکن اب جنرل فیض کے وعدہ باف گواہ بنے کا بھی کوئی چانس اسی نہیں کہ وہ بھی ون آف تی پرائم سسپیکٹ ہیں دو ملزم ہیں ایک عمران خان ہے اور ایک جنرل فیض ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک وعدہ باف گواہ بن سکتا جہاں تک مذاقرات کی بات ہے تو اس وقت تک میری اطلاع یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ مذاقرات کوئی نہیں ہوں گے کب کہیں نہیں ہوں گے نہ پولٹیکل پارٹیز کریں گی عمران خان سے مذاقرات یہ ایک ایفٹ میری اطلاع کا مطابق ہوئی بھی عمران خان نے اپنے دو تین لوگوں کے ذریعے جو ان کے ایچی سن کے بھی ساتھی ہیں نون میں بھی ہیں ان میں سے ایک کا نام تو آ بھی گیا ستارہ یاد صادقہ کہ انہوں نے بھی مبینہ طور پر عمران خان نے ان کو بھی میسیج بھی جا ہے لیکن وہ نواز شیف صاحب تک جب تک جرل فیض گرفتار ہوئی اس سے دو ہفتے پہلے اطلاع یہ ہے کہ نواز شیف صاحب عمران خان نے پیغام بجوایا کہ ہم مل کر بات کرتے تو انہوں نے کہا چھڑو جی کوئی ہورگل کرو Thank you so much for joining us ساسا جمال صاحب جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور یہ جو پورا معاملہ ہے مبارک ثانی کے اس کے حوالے سے اور جس قسم سے اب اس کا جو decision آیا تھا جب ان کو بیل ملی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک چاہے وہ پارلیمان کے ادھر speeches ہوں یا اس سے متصل جو ریلیجس parties تھی گزشتہ روز جس طرح سے سپریم کورٹ کے دروازے تک وہ پہنچی جس کو lead کیا تھا مولانا عبدالخفور حیدری صاحب نے جماعت اسلامی بھی اس میں شامل تھی ٹی الپی بھی تھی اور انہوں نے demand کیا ہے سپریم کورٹ سے کہ 7 سپٹیمبر تک وہ اپنے decision کو واپس لیں ورنہ پھر دوسرا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا چاہے وہ احتجاج کا ہو یا ایک انہوں نے legal course بھی کہا کہ وہ اختیار کیا جائے گا اس decision کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے بھی فورا ایک urgent review file کیا تھا جس کو اب fix کر دیا گیا ہے بائیس اگست کے لیے تین رکنی bench اس کی سماعت کرے گا جس میں chief justice قاضی فائز عیسی صاحب بھی ہوں گے اور ایک اور review کا بھی سنا جا رہا ہے وہ اسے جمال خواب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے لیکن آج گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک senior صحافی حامد میر صاحب کے پروگرام اسی حوالے سے ہوا جس میں حنیف عباسی صاحب بھی تھے اور انہوں نے بھی کئی کاغذ بھی پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کوٹ کیا اور کہا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو چار دیواری ہے یعنی جو decision آیا تھا اس میں یہ ایک آ گیا تھا کہ وہ آئین کے تحت اور آئین میں جو درج قانون سب دیئے گئے ہیں احمدی community کو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرے اور مسلمانوں کا نام بھی استعمال نہ کرے اور اپنی جو جگائیں ہیں جہاں پر وہ اپنی عبادت کرتے ہیں تر وہی تک محدود رہ سکتے ہیں تو ان کی چار دیواری جو ہے اس کا ذکر تھا اس کو حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ چار دیواری تو کہیں بھی ہو سکتی ہے کسی society کی چار دیواری بھی ہو سکتی ہے یعنی انہوں نے یہ تمام باتیں کی کہ ان کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے اسی حوالے سے آج ایک بہت ہی جسے کہوں گے موتبر کورٹ ریپورٹر ہیں یعنی بڑی اچھی صحافت بھی کرتے ہیں وحید مراد صاحب انہوں نے کورٹ کیا کہ جسٹس کازی پائزیسا صاحب اسلام آباد کے بلو ایریا میں ایک بڑی مشہور بیکری میں گئے تھے اور وہاں پر ان کو سرف کرنے سے انکار کر دیا اور جنہوں نے سرف کرنا تھا اس لڑکے نے یہ کہا کہ وہ ان کو سرف نہیں کر سکتے جو توہین رسالت کرتے ہیں اب یہ معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس حساب سے اس قانون کا ایک تو استعمال جس طرح سے غلط کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے معذرت کے ساتھ میڈیا میں بھی جس انداز میں اس کو توڑ منوڑ کر پیش کیا جاتا ہے اس سے جو جذبات ہیں لوگوں کے وہ کچھ الگی طرح سے میں نے دیکھا ہے ہم نہیں بھوک سکتے جو کچھ گورنر سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ ہوا تھا بہرحال یہ سارے معاملات ہیں جو ہم استعمال صاحب سے ڈسکس کریں گے تھا انکیس سو مچ فور جوائننگ استعمال صاحب پہلے تو جو یہ آج واقع ہوا کہ ایک لڑکے نے ایک مشہور بیکری میں چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کو سرف کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کے آپ میں توہین رسالت جو کرتا ہے ہم اس کو سرف نہیں کرتے بہرحال یہ بھی بتایا گیا کہ بیکری نے اپنے تمام تر ملازمی کو چینج بھی کر دیا ہے لیکن معاملہ یہاں پر رکھتا نہیں ہے یہ کتنے اس کی سنگینی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس وقت اچھا یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے ریپورٹ آج ہوا ہے لیکن یہ کچھ دن قبل ہوا یہ جی یہ تو بہت ہی سنگین واقعہ ہے اور کریڈیبل ریپورٹ محسوس ہوتی ہے مجھے اس میں پیٹرن تو وہی نظر آ رہا ہے جو بلیسفیمی کیسز سے متعلق جو ہمیں پیٹرنز نظر آتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے اور الزام کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ عدالتوں میں جا کے جو الزامات ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں یا ناکافی ثبوت کی بنیاد پر آہ ان الزامات کو آہ کھڑکی سے باہر بھینک دیا جاتا ہے آہ لیکن اس میں بہت زیادہ سنجیدہ یہ اور سنگین صورتحال اس لیے ہے کہ ایک ہمارے ملک کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس پر یہ الزام لگا دیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس اور پھر یہ بھی ہوا ہے کہ جو موب ہیں حجوم جو ہیں مجمع وہ آہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ گئے آہ ان کو آہ جانے دیا گیا کیوں جانے دیا گیا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی اب اس کا ایک تو آہ مجھے